الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا قرآن تکمیل تک پہنچا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو ایک پہاڑ پر بھی اتار دیتا تو وہ اس کے خوف سے پھٹا جا رہا ہوتا اللہ ہمیں بھی اپنا تقوی اور اپنی خشیت اتا فرما ہمارے دلوں کو تقویٰ اتا فرما اللہ ہمینی اصالو کالخدا والتکا والعفافا والغنا میری بینوں ہمارا اس اجتماعی پروگرام پر میرا ہمیشہ ہی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے کہ میں دعا سے پہلے معاشرتی حالات کے حوالے سے جو کرنٹ کوئی ایک سیچوئیشن کوئی ایک پرابلم ہوتی ہے اس پر میں بات ہمیشہ ہی کرتی ہوں اس درد دل کے ساتھ اس خواہش اور اس آرزو کے ساتھ کہ شاید جو مسائل کے نشاندہی کی گئی ہو وہ شاید اصلاح کا ایک ذریعہ بن جائے اور اللہ ہمارا نام اصلاح کرنے والوں کی سب میں شامل فرما دے آج کے دور میں ہمارے گھروں کی کمزوری اور ہمارے گھروں کی کیفیت ہم سب جانتے ہیں ہم آج اپنے معاشرے کے گھروں کی اخالات سے بخوبی واقف ہیں وہ گھر جو معاشرے اور سوسائٹی کا بیسک یونٹ اور بیسک اکائی ہے وہ معاشرے کا بیسک یونٹ اور بنیادی اکائی گھر ہے یہ گھر اصل میں ان ننے ننے پودوں کی نرسری ہے جو کل کے ایک بہت خوبصورت گھناور درخت ہوں گے جن کو قرآن شجرتن طویبتن کہہ کر پکارتا ہے یہ وہ درخت جو کل کے معاشرے میں محول کو بھی خوبصورت بنائیں گے خوشگوار بھی بندائیں گے گندگیوں اور ثقافتوں کو بھی مٹائیں گے جس معاشرے کا گھر پر امن اور پرسکون ہو وہ معاشرہ پرامن اور پرسکون ہے جس معاشرے کے گھر کے اندر عطل ہو اس معاشرے میں عطل ہے جس معاشرے کا گھر مضبوط اور مستحقم ہو وہ معاشرہ مضبوط اور مستحقم ہے لیکن آج ہمارا یہ گھریلو نظام درہم برخم ہو چکا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں گھر بکھر رہے ہیں اور اگر ٹوٹ اور بکھر نہیں رہے تو کم از کم سسک اور گھسٹ ضرور رہے گھروں کے اندر انتشار ہے بگاڑ ہے فساد ہے بے سکونیاں ہیں لڑائیاں ہیں جھگڑیں ہیں اور وہ جو قرآن نے مقصد بنایا تھا گھروں کو بنانے کا لیتا سکنو تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو وہ مقصد پورا ہوتا نہیں نظر آرہا آج میں بڑے افسوس سے اس بات کی نشاندہ ہی کروں گی کہ گھر کے افراد سکون تلاش کرنے کے لیے گھروں میں نہیں گھروں سے باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میں یہی محسوس کروں گی اور کہوں گی کہ یہی آج ہمارے دور کا علمیہ بھی ہے آج ہمارے گھروں کے سکون کو کس ناغ نے اور کن ناغنوں نے ڈس لیا کچھ اسباب کچھ فیکٹرز ان کے نشاندہ ہی کرنا چاہوں گی شاید یہ کہ یہ اصلاح کا ذریعہ بن جائے سب سے پہلی بات خاص طور پر سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو میں درد دل کے ساتھ کہوں گی کہ آج ہم ہر سطح پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اطراف بھی کرتے ہیں دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن وحدانیتِ الٰہی کا اقرار اعلان اور دعویٰ کرنے کے باوجود گھروں کے اندر ڈیفرنسز آف اوپینینز ہیں ڈیفرنسز آف اوپینینز اور یہی ہمارے گھروں کے کلیشز کی وجہ ہے اس کی صرف بیسک وجہ یہ ہے کہ وحدانیتِ الٰہی کا صحیح تصور ہمارے گھروں میں رائج نہیں ہو چکا محبتوں کے خوف اور ڈر کے پریفرنسز اور پریارٹیز اور ترجیحات کے پیمانے گھروں کے افراد کے یہ سب پیمانے جدہ جدہ ہیں گھر کا ایک فرد مال کی دیوی سے محبت کرتا نظر آتا ہے تو دوسرا شورت شورت کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے اور تیسرا فرد حکومت اوڑے اقتدار کا حریص نظر آتا ہے گھر کا ایک فرد اپنے حاکم اور اپنے باس سے ڈرتا ہے تو دوسرا فرد معاشرے اور برادری سے ڈرتا ہے اور تیسرا فرد پیئر پریشر اور اپنے دوستوں کے پیئر پریشر کا شکار نظر آتا ہے خوف اور محبتوں کے پیمانے ایک نہیں ہیں اگر یہ پیمانے ایک ہو جائیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاللَّذِينَ عَامَنُوا اَشَّدْتُ خُبَّ لِلَّا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتا ہے اور ڈر کا پیمانہ يَا يُحَالَّذِينَ عَامَنُوا تَقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ ہی ہو جائے کہ اللہ سے ڈر ہو جیسے ڈرنے کا حق ہے تو جب خوف اور محبت کے پیمانے ایک ہو جائیں گے تو پھر وحدانیتِ الٰخی کا صحیح گھروں میں رنگ رائج ہو جائے گا تو یہ کلاشز اور ڈیفرنسز آف اپینین کا خاتمہ ہو جائے گا آج بحثیتِ قوم اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصبر تو رائج ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں محبت، عدب، عقیدت، احترام کے دعوے بھی کرتے ہیں اور انہی دعوے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں میں دروز کی، درود کی، ناتیاں، محفلیں بھی برپا کرتے ہیں لیکن حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضوں سے محروم ہے عطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباعِ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگیوں سے اٹھتی بھی نظر آتی ہے اور یہ زندگیوں میں رنگ نظر نہیں آ رہا ترجیحات، پریفرنسز اور پرائیورٹیز جدہ جدہ ہے گھر کا ایک فرد اگر مالداروں کو آئیڈلائز اور کاپی کر رہا ہے تو دوسرا فرد ڈیزائنروں کو گلیمرائز کر رہا ہے اور تیسرا فرد صرف اور صرف شاید انٹیلیکچولز کی بات سن رہا ہے یہ ترجیحات فرق ہیں ہماری پریفرنسز اور پرائیورٹیز فرق ہو گئیں ارے وہ مدینہ کے گھرانے جہاں پہ ترجیحات اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی تھی ہمارے وہ مدینہ کے گھر جہاں پہ اس کا رنگ تھا وہ گھر کتنے خوبصورت اور کتنے پرسکون اور کتنے خوشحال گھرانے تھے کیسے تھے وہ گھرانے کہ شوہر کی گود میں بیوی کا سر ہے اور وہ سر دباتے نظر آ رہے ہیں بیوی کی گود میں شوہر کا سر ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بیوی سر میں تیل ڈال رہی ہیں بیٹی اپنے بیمار باپ کی آیادت کرتے کرتے خود بیمار پڑتی نظر آ رہی ہے اور ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر دودھ پلا کے چکی پیستے وے قرآن کی تلاوت کرتی نظر آ رہی ہے کتنے خوشحال تھے گھرانے کتنی محبتیں تھیں ان گھرانوں میں کتنا مضبوط اور مستحکم تھا یہ معاشرہ اس معاشرے میں اس معاشرے میں ماں کو بیٹیوں کے پیرے پہ نہیں بیٹھنا پڑتا تھا اس معاشرے میں باپوں کو آدھی رات تک اپنے جوان بیٹوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا اس معاشرے میں جوانوں کی نگاہیں بھی زب میں تھی اور بچیوں کی عصمتیں بھی محفوظ تھی وہ معاشرہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو تھاما گیا تھا وہ ہم رنگ بھی تھا ہم خیال بھی تھا پرسکون بھی تھا مضبوط بھی تھا مستحکم بھی تھا ہمارا حال کیا ہوا قویچ اللہ غنس کی جال اپنی بھی بھول گیا ہم نے اتباع سنت کو نکال دیا ہم نے اتاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگیوں سے خارج کر دیا آج ہم ویسٹ کے پیچھے یورپ کے پیچھے امریکہ کے پیچھے چلتے ہیں ہمارا کھانا پینا نشست برقاز ہمارے لباس ہماری خوشیاں ہماری غمیاں ہماری شادیاں ہمارے تہوار ہماری معیشت معاشر ثقافت تقدم ساری کی ساری تمدن ان کے پیچھے چل رہا ہے ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں ارے ان کی پیروی کر رہے ہیں جن کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ وہاں سے واپس آکے ہمارے نظام فطرت اور دین فطرت کی طرف پلٹ رہے ہیں ارے ان کے پیچھے چل رہے ہیں جو خود دلدلوں میں تڑپ رہے ہیں جو خود اندھیروں میں گرے ہیں اور ان اندھیروں اور دلدلوں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چلکے ان دلدلوں میں جانے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں ارے وہ تو دلدلوں میں گرے اور وہ تو دلدلوں میں گرتے کیونکہ ان کے پاس تو ہدائنہ نجدین نہیں تھا ان کے پاس تو ہدلی المتقین نہیں تھا میں اور آپ کیوں گریں میں اور آپ دلدلوں میں کیوں جا پڑیں ہمارے پاس تو ہداؤں و رحمتا للمحسنین ہے ہمارے پاس تو شفاؤ اللی ما فی السدور ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس تو وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوش ہو جاؤ گوڈ نیوز ہے اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں دوسرہ سرہ اللہ کے ہاتھ میں اس کو تھامے رکھو گے تو نہ کام اور نہ مراد نہیں ہوگے ہم کیوں گی رہے ہیں ان دلدلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی ترق تو فیکم شیین میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے خسارے سے تو چار نہیں ہوگے ہم خسارے میں کیوں پڑھیں ہمارے پاس کتاب اللہ و سنتی موجود ہے آج گھر کی بے سکونی کا سب سے بڑا حل تو قرآن نے خود بتا دیا سب کے سب گھر کے افراد قرآن اور خدیث اور اللہ کی رسی کو تھام لو یہی مسائل کا حل ہے اور یہی سکون کا سب سے بڑا نسکہ بھی ہے آپ کو پتہ ہے موتی موتی جب اللہ گلگ ہوتے ہیں تو وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں منتشر ہوتے ہیں لیکن جب ان کو ایک رسی میں پرو دیتے ہیں انہیں موتیوں کو ایک دھاگے میں پرو دیتے ہیں تو ایک خوبصورت سی مالہ بن نہیں جاتی یہ حسن میں اضافہ کر نہیں دیتی تو بس ان تمام گھر کے موتیوں کو جب ہم قرآن اور خدیث کی رسی میں سمو دیں گے قرآن اور خدیث کی رسی میں پرو دیں گے تو پھر یاد رکھئے گا یہ سارے کے سارے ایج ڈیفرنسز یہ جنڈر ڈیفرنسز یہ جنریشن گیپ یہ جو آج ہم جنریشن باریئرز کی باتیں کرتے ہیں یہ سب مٹ جائیں گے ذہن ایک ہو جائیں گے سب لائک مائنڈٹ ہو جائیں گے پریفرنسز پریارٹیز ترجیخات ایک ہو جائیں گے کلیشز ختم ہو جائیں گے اور تسل ختم ہو جائے گی اور باریئرز ٹوٹ جائیں گے اور محبتیں عام ہو جائیں گے یہ ہم رنگ ہو جائیں گے سب پر سبغت اللہ چڑ جائے گا اللہ ہمیں گھروں کے افراد کو ایک رسی میں پرونے اور باہر سے جو موتی لاتے ہیں ان کو بھی اسی رسی میں پرونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک حکم دیا ہے فَذْقُرُونِ مِرَا ذِكَرْ کیا کرو یہ قرآن کا ڈو ہے فَذْقُرُونِ مِرَا ذِكَرْ کیا کرو اور اللہ نے قرآن میں ایک ڈونٹ کہا ہے فَلَا تَقُم مِنَ الْخَاسِ مِنَ الْغَافِلِينَ دیکھو تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا ذکرِ الٰہی اللہ کا حکم ہے اور ذکرِ الٰہی سے غفلت اللہ کی نواحی ہے اور ذکر کیا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو اور زبان پر اللہ کا نام ہو لیکن آج ہر شکل میں ذکر ہمارے گھروں سے اٹھتا چلا جار ہے ہر حالت میں ذکر وہ ذکر چاہے نماز ہے وہ ذکر چاہے قرآن کی تلاوت ہے وہ ذکر چاہے تسبیحات ہیں وہ ذکر چاہے مسنون کلمات ہیں یا مسنون دعائیں ہیں وہ آج گھروں میں سے اٹھتا چلا جار ہے نکلتا چلا جار ہے تو کیسے سکون ہوگا کہاں سے امن ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا ذکر اللہ اکبر ذکرِ الٰہی سب سے بڑی بات ہے تو جب سب سے بڑا فیکٹر جو سب سے بڑا کامپوننٹی ایک مومن کی زندگی میں سے نکل گیا تو سکون کہاں سے آئے گا امن کہاں سے آئے گا اتمنان کہاں سے ملے گا یہ سب سے بڑا فیکٹر اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نکال دیا تو امن کہاں سے آئے گا رہنمائی کہاں سے ملے گی آج سکون تلاش کرنے کے لیے معاشرہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں کچھ اچھا پہن کے پور سکون ہوتے ہیں کوئی بڑی کوٹی بنا کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس موڈل کی گاڑیاں لے کے سکون حاصل کی کوشش کر رہے ہیں کوئی جو ہے وہ اچھا کھا کے کوئی پہن کے کوئی اور کے کوئی ساری دنیا کی سیر کر کے ورلڈ ٹو اور سی امریکہ کوئی کچھ نہیں زور چلتا تو پھر وہ نشہ اللہ کے ذکر میں اتمنان ملے گا اللہ کا ذکر کرو گے دلوں میں اللہ کی یاد ہوگی زبانوں پہ اللہ کا نام ہوگا تب ہی تمہارے دلوں کے سکون ہوں گے اور تب ہی تمہارے گھر پور سکون اور مطمئن ہوں گے اور بے سکونیوں سے محروم ہوں گے اور بیسے بھی مجھے بتائیں کہ سکون اور راحت کیا اپنے سورس اور اپنے اوریجن کے پاس نہیں ملتا بچہ کبھی گر جاتا ہے نا بچے کو بخار آتا ہے نا وہ بچہ کہاں سکون کہاں اس کو سکون ملتا ہے گرہ پہ بچہ روتا ہے نانی بھی اٹھاتی یا دادی بھی اٹھاتی کسی کی گود میں آکے چپ نہیں کرتا چپ تو وہ ماں کی گود میں کرتا ہے نا سکون تو اس کو اپنی ماں کے پاس آکے ملتا ہے نا تو بندے کو سکون اپنے رب کے رب سے دور ہو کے مل نہیں سکتا چاہتے ہیں ایک مسلم اور مومن کو سکون صرف اور صرف تب ہی ملے گا جب وہ اپنے رب کے قریب ہوگا اور رب کا قرب کیسے ملنا ہے خدیث نے بتا دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں قرب علاقی سے ملے گا سکون ذکر علاقی سے ملے گا سکون آج یہی میرے اور آپ کے مسائل کا حل ہے اور یہ بے سکونی شیطان ڈالتا ہے یہ ڈپریشنز یہ انگزائیٹیز یہ انسومنیاز یہ یہ ساری کی ساری نروکس بییکڈاؤنز آدھا یہ شیطان ٹریگر کرتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی تو ذکر الہی ہی تو طریقہ ہے جب ذکر ہوتے تو شیطان بھاگ جاتے اور جب ذکر چھوڑتے ہیں تو وہ اپنے دل کے حصے میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے اسی لئے اللہ نے وان کیا تھا دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نماز ہے قرآن ہے ذکر ہے تسبیحات ہے کسی بھی شکل میں یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں اور یہ وجہ بن رہی ہے آج ہمارے معاشے میں مر اپنے بزنسز اپنی ٹرانزیکشنز اپنے سیمینارز اپنی کانفرنسز اپنی میٹنگز اپنی انڈسٹریز اپنی فیکٹریز اپنے بزنسز اپنے جابز اور خواتین اپنی اولادیں اپنے گھروں کو بنانے سجارنے سوارنے اور آئی ڈونٹ نوو وٹ نوٹ اس کے پیچھے ذکر سے غفلت ہے لاتولیکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ ومین یفل ذالک فاولائک قوم القاسرون جو یہ کام کرے گا کہ ذکر علاقی سے غفلت کرے گا پھر وہ خسارہ اٹھانے والے ہم خسارے اٹھا رہے ہیں برتاشت کر رہے ہیں اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور اللہ نے تو تبصرہ فرمائے آنکھیں کھل جاتی ہیں قرآن کی آیات پڑھ کے اور اللہ ہمارا سینہ بھی کھولتے اللہ ہمیں بصیرت اور بسارت بھی عطا فرماتے اللہ نے فرمایا وَمَنْ آرِزْ انذکری جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اگنور کرے گا مو موڑے گا کوئی نہیں کیا فرق ہے ہر وقت کیا مولویوں اور ملانیوں کی طرح ذکری کرتے رہے وَمَنْ آرِزْ انذکری فَعِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذُنْكَ میں تو اس کی زندگی کے معیشت کے اسباب تنگ کر دوں گا میں تو اس کی زندگی اجھیرن اور دوبر کر دوں گا دیکھیں نہیں ایسے گھر آپ نے معاشرے میں دیکھیں ہوگی کتنے فیملیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال کی ریل پیل ہے کوٹیاں جائداتیں ملازموں کی اردلیاں نفریاں گاڑیاں سونے چاندی ہیرے جوارات and what not you name it and they have it بھراوے گھر ملز بھراوے جائداتوں کے ساتھ لیکن گھر میں سکون نہیں ہے گھر کا مرد گھر میں آتا ہے اور وہ چیخت ہے اور وہ چلاتا ہے تم لوگوں نے میری زندگی خرام کر دی ہے تم لوگوں نے میرا جینہ جھیرن کر دی ہے وہ خاتونے کھانا ہے وہ بیوی ہے وہ روتی ہے میری راتوں کی نیند برباد کر دی ہے اولادِ ماں سے لڑ رہی ہیں بیوی شہر سے لڑ رہی ہیں غلام ملازم مالک سے لڑ رہے ہیں مالک ملازموں سے لڑ رہے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے ارے کیوں نہیں ہے ذرا جھانکے دیکھیں اس گھر میں نماز قرآن ہے بھی کہ نہیں ہے نہیں ہے اس گھر میں نماز اور قرآن ساری نعمتیں ہونے کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے آج قرآن سے نماز سے دوری اور محلومی بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے قرآن میں حکم دیا واشکرو لی ولا تقفرو نی میری نعمتوں کا شکر کیا کرو اللہ کے بندو میری نعمتوں کا کفران نہ کرنا یہ حکم دینے کے بعد اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے وَالَا اِن شَكْرْتُمْ وَالَا اِن شَكْرْتُمْ لَعَزِيْتَنَّكُمْ وَالَا اِن کَفَرْتُمْ مِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدٌ دیکھو اگر شکر کرو گے اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نواز ہوں گا اور اگر قفر کرو گے نہ شکری کرو گے میری نعمتوں کی کمی کرو گے تو یاد رکھنا ہے اِن عَزَابِ لَشَدِيدٌ پھر میرا عذاب بہت سخت ہے پھر میرا عذاب اور یہ عذاب ہی تو ہے جو ہم بھگت رہے ہیں یہ عذاب ہی تو ہے نہ شکری کا عذاب ہے جو آج کے دور میں ہم بھگت رہیں سارا سارا گھر بھگت رہے سارا معاشرہ بھگت رہے اس نشکری کے عذاب کو نشکریہ ہر سطح پر موجود ہیں اللہ کی اللہ کا حکم ہے شکر کے حوالے سے وَاشْكُرُوا لِي وَالِ وَالِدَيْءِ میرا بھی شکر کیا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کیا کرو اللہ کی تو جو نشکری ہے وہ ہے اللہ کی تو جو نشکری ہے وہ ہے والدین کی نشکریہ کتنی نشکریہ والدین کی وہ جملے سنے نہیں ہیں جو کلیجہ بھی شاید کاٹ دیتے ہیں اور دل بھی دکھا دیتے ہیں اولادیں کہتی ہیں بس اوقات اببہ نے ہمیں دیا کیا اممہ نے ہمارے لیے کیا کہ اللہ اکبر اببہ نے تمہیں دیا کیا ارے یہ کہو کہ اس نے تمہیں کیا نہیں دیا ارے اس نے تو اپنے خون پسینے کی کمائی صبح سے لے کے شام تک کی کمائی اپنے خون پسینے کی کمائی تمہاری خواہشیں تمہاری عارضویں تمہاری تمنائیں تمہاری حسرتوں کو پوری کرنے کے لیے لڑا دی اڑا دی اپنی تو وہ اپنی تو وہ ضرورتیں بھی پوری کرنے سے رہ گیا اور تمہاری حسرتیں پورے کرنے کے لیے اپنا سارا ہی مال لڑا دیا تم کہتے ہو اببہ نے دیا کیا اس نے تو اپنی جوانی کھپا دی تم پہ اور تم کہتے ہو اممہ نے کیا کیا اممہ نے تو جو کیا اس کا تو اطراف میرے مالک الملک نے کر دیا اور تم کہتے ہو میرا رب کہتا ہے اس نے تین کام ایسے کرتی ہے وہ کچھ بھی نہ کرتی وہ ان تین کے بعد کچھ بھی نہ کرتی حمل وضائق حمل اور اس کے بعد دودھ کا پلانا وہ کچھ بھی نہ کرتی تو تم وہ جس نے کندوں پہ بٹھا کے ماں کو حج کرایا تھا آپ نے اس کو کہہ دیا تھا تم نے تو درد زی کی دردوں کا بھی بدلہ نہیں دیا اور تم ارے بدبختوں تم ماں کو کہہ دیتے ہو کہ اممہ نے کیا کیا اس نے تو اپنی ساری زندگی دعو پہ لگا دی اس نے تو دن رات تمہارے لیے پیش کر دیے اور بہت سے اولادیں جب اعتراف کرتی ہیں تو پھر میکسیمم کہتے ہیں اچھا ماں ابا نہیں کیا تو کونسا احسان کیا سارے ماں باپ کرتے ہیں اللہ نشکریہ نشکریہ لاک آف گراتیچیوڈ احسان فراموشی کھا گئی ہماری خوشیوں کو ہر سطح پر نشکریہ ہے میاں بیوی کا نشکریہ بیوی شہر کی نشکری سمدھی آپس میں شکر نہیں کرتے آرے شکر نہیں کرتے تم لڑکے والو انہوں نے اپنی جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا نشکریہ ہیں بہن بھائی نشکریہ ہیں آنکھ کا ملازم آپس میں نشکریہ ہیں ہر سطح پر نشکریہ اور میں آپ کو بتاؤ یہ نشکری اور شکر گزاری کا تعلق نعمتوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے ایک شخص ایک شخص نعمتوں کی شدید قلت کے باوجود بھی شکر گزار ہو سکتا ہے اور ایک شخص نعمتوں کی قصرت کے باوجود بھی نشکرہ ہو سکتا ہے یہ تو یہ تو فریم آف مائنڈ ہے یہ تو سٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ تو آؤٹلوک ٹورڈز لائف ہے جو کسی کو شکرہ یا نشکرہ بنا دیتی ہے یہ تو سوچنے کا ایک زاوی اور طریقہ ہے کبھی دیکھی نہیں ہے وہ وہ مازسی دیکھی نہیں ہے وہ جس کا چوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے شوہر اس کا نشا کرتا ہے اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے اس کی ساری کمائی بھی لے لیتا ہے اس کے بچے لال مرچوں کی چٹنی کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتے ہیں پانی میں ڈبو ڈبو کے پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے سر کی اوڑنی بھی پھٹی ہے اس کو گنے لگا لگا کے سوراخ بھی چھپاتی ہے ایک گھسیوی کینچی چپل پہن کے کمزور خاتوں تھے سارے گھروں کے برطن مانچتی ہے اور بی بی جب اسے پوچھتی ہے کیا حال ہے تو وہ کیا جواب دیتی ہے بی بی اللہ دا بڑا شکر ہے بی بی اللہ دا بڑا شکر ہے اللہ دا دیتا بہت ہے بی بی دو وقت دکھا کے سونے بی بی نین پران سلامت نے یہ شکر ہے یہ شکر ہے اس سے کہتے ہیں شکر اور ایسا مطلوب ہے بومن سے شکر یہ زندگی کو بھر دیتا ہے ایسا شخص کبھی نہ خوش نہیں ہوتا ہمیشہ شاد فرقہ رہتا ہے آج ہمارے ماشرے میں خال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہمارے کھاتے پیتے تبکے یہی تو خال جس سے میں مخاطب ہوں جو تم نے مانگا وہ تمہاری موں کی مانگی چیزیں تھی اور حال کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن چاہو گے نا کاؤنٹ لیس انڈ لیس بلیس تم شمار نہیں کر سکتے ہر اتنی نعمتوں کے باوجود ان کھاتے پیتے کھانڈانوں کا حال یہ دستر خان پر بیٹھے ہیں اشک شکایتوں کا ایک لڑی روٹی پک گئی تو چاول چاول پک گئے تو پاستا کیوں نہیں پاستا ہے تو پیزا کیوں نہیں پیزا ہے تو گھر کا کیوں ہے باہر کا کیوں نہیں ہے ایوڑنے آدم اللہ کی نیمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس جاتے تیری زبان نہیں ہیلتی رابی بسری نے ٹھیک ہی کہا تھا نشکری لباس کی نشکری ہے شاہدی پہ جانا ہے کپڑے نہیں ہے پورانے سب نے دیکھے میں اچھا پورانے نہیں نہیں ہے دیزائنر نہیں ہے دیزائنر ہے ہاں ہے سات میچنگ جوتا نہیں ہے میچنگ ہین بیگ نہیں ہے وہ بھی ہے ہاں سات لیٹسٹ موڈل کی نئی قسم کی جیولری نہیں ہے نشکری میں رہ رہی ہے اس کا جملہ سن لیں تمہیں تمہیں رہنا پڑے تمہیں اکومیڈیٹ کرنا پڑے تمہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے تمہیں صبح سے شام تک ساس کی نظریں برداشت کرنی پڑے تب تمہیں پتا چلے اور وہ جو الگ رہ رہی ہے تمہیں سارا سسٹم چلانا پڑے تمہیں ذمہ داریاں اٹھانی پڑے تمہیں پورے گھر کا سسٹم نہ یہ خوش ہے نہ وہ خوش ہے کسی حال میں کوئی خوش نہیں یہ ناشکریوں کی ناغن ہمیں ڈس رہی ہے ربی آئین ایلا ذکر کا وشکر کا وخسن عبادت اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد کر کہ ہم تیرا ذکر کریں تیرا شکر کریں اور یاد رکھئے گا عبادات میں بھی خسن تب ہی پیتا ہوتا ہے جب زندگی میں ذکر اور شکر رائج ہو جاتا ہے اور وہ جو حدیث ہے نا پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کون سا جوانی کا بڑھ ہاپے سے پہلے سخت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت ہے وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَالسَّلَا سبر اور نماز کے ساتھ مطلح حاصل کرو اس حکم کے بعد میرے رب کی خوش قبری ہے وَبَشِّرِ صَابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوش قبری دے تو اور رب کا وعدہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَابِرِينَ حکم بھی ہے خوش بھی ہے صبر کے لیے لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں بے صبر بے صبر جلد بازیاں تحمل کی کمی لیک آف ٹولرینس اتنا زیادہ بے صبر اور اتنی زیادہ جلد بازیاں اوور نائٹ راب تو رات مالدار بن جانے کی جلدی جاب میں انٹر ہونے کے بعد کچھ مہینوں کے باد پرموشن اور ترقی کر کے گویا فیکٹری کا جی ایمی بن جانے کی جلدی ایک لڑکی بیاء کے آتی ہے گھر میں آتی اور اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کچھ مہینوں کے اندر اندر یہ شوہر جو ہے نا یہ تو میرے گرد چکر کٹنے لگ پڑے اور میرا ہی موتی فرمان بن جائے اور پورے گھر کے افراد میری انگلیوں پر پپٹس کی طرح ناچنے لگے اور گھر کا پورے کا پورا سسٹم ادھڑ کے میری مرضی کے مطابق آلٹر اور ٹیلر ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو چھے سات مہینے کے بعد کہتی باس میں نہیں رہ سکتی میں نے بتا دیا میرا گزارہ ہی نہیں آرے اللہ کے بندو آرے اللہ کے بندی کچھ دے تو لو کچھ دیکھ تو لو کچھ دکھا تو لو کچھ سن تو لو کچھ سنا تو لو لیکن یہ جواب مجھے کیا سوٹ ہے کامپرمائز کرنے کی میں کافی کمانے کھانے کے کابیل اور دولن کے گھر آنے کے بعد پورے سسرال والوں کو جلدی پڑ جاتی ہیں کہ یہ آتے سار ایک روپوٹ کی طرح پورے گھر والوں کا مزاج بھی سمجھ لیں اور آتے سار ہی پورے گھر کا سسٹم بھی اپنے کندوں پہ اٹھا لیں ارے کیسے اٹھارہ سالوں میں جو جو اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا یہ اٹھارہ مہینوں میں کیسے سیکھ لے اتنی جلدبازی میں تو کئی تفہہ یہ مثال دیتی ہوں کہ جب ہم نرسری سے ایک پودا لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھیلا سا ہو جاتا ہے اس کے پتے بھی لٹک سے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو پانی دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کھار ڈالتے ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر کچھ سالوں کے بعد خوبصورت سی بیل بن جاتی ہے جس پہ بہت خوبصورت پھول بھی لگتے ہیں ہمارا ہمارا آنگن ہمارا ہمارا لون اس سے خوبصورت بھی ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت سا درخت بھی بن جاتا ہے اور پھر وہ پودا جو ہمیں بہت سے فید بھی دیتا ہے بہت سے پھل پھول بھی ہمیں اس سے ملتے ہیں یہ تحمل ہے کچھ ٹوٹ کے بتاؤ just relax just let live live and let live let go just ignore اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کو پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ ہمہ جان لیں سبورا و جان لیں شکورا اللہ ہمہ جان لیں سبورا و جان لیں شکورا اور پھر گھروں کا ایک بہت بڑا روگ آج کے مادہ پرست دور میں آج کے مٹیریل دور میں آج کے مادہ پرست دور میں وہ روگ جس کو اللہ نے قرآن میں فرما وَ تُحِبُّون المال حُبًّا جمع تم مال سے بڑی شدید محبت کرتے ہو اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدید ایشو اور پرابلم تمہارا صرف یہ کہ تمہارے دلوں میں یہ مال کی محبت بڑی رچ بس گڑی گئی تہوست کے رہ گئی ہے تمہارے دلوں یہ مال کی محبت اور یہ مال کی دیوی حرص حوص تمہ لالچ بخل وہ کسی نے کہا نا کہ حوص چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کسی کے دل میں اپنے کسی بڑے مالدار امیر رشتدار کی کوٹھی کی تصویر بس گئی ہے کسی کے دل میں اپنے ہمسائے کی لیٹسٹ موڈل کی آڈی کی تصویر بس گئی ہے حوص نے یہ تصویریں دلوں میں بنا دی ہیں بس دی ہیں اور پھر کیا ہے پھر حسد ہے اس حوص کے بعد پھر حسد ہے پھر جیلسی ہے اور اتنا حسد کہ believe you me میں تو اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتی ہوں کہ آج سے دو دہائی ہی ہمارے بچپن کے دور میں کسی کو خوشی ملتی تھی کو ترقی ملتی تھی کوئی کامیابی ہوتی تھی کوئی اچھا ریزلٹ آتا تو تو فون کر کر رشتہ داروں کو بتایا جاتا تھا سب رشتہ داروں پوپیوں چچا خال و ماموں کو سب کو خبر دی جاتی تھی اور سب خوشی میں مل جاتے تھے ایسے خوشی جیسے دوبالہ نہیں ہو جاتی تھی آج خوشیاں ملتی ہیں کامیابیاں ملتی ہیں تو اسے بھی چھپا چھپا کے رکھتے کسی خاصیت کی نظر نہ لگ جائے یہ وہ مال کی محبت ہے اور اس مال کی محبت ریا اسراف نمودو نمائش تسنو بناوٹ یہ نمودو نمائش یہ exhibition یہ demonstration یہ demonstration of wealth اس نے ہماری زندگیوں میں اتنی artificiality اتنی بناوٹ اتنا تسنو create کر دیا ہے کہ آج آج حقیقتن گھر گھر نہیں لگتے گھر لگتے آٹ گیلریز بن گئی ہیں گھر آٹ گیلریز بن گئی ہیں اور گھروں کے افراد جو ہیں نمودو ایسے لگتا ہے کہ decoration pieces یا curious بن گئے وہ روکی روکی پھیکی پھیکی مسکراہتیں drawing rooms کے اندر بیٹھ کر صرف نوکے زبان سے نکلنے والے انتہائی refined polite extra polite conversations لیکن دل محبتوں سے خالی دلوں کے اندر تو خلوس اور اخلاس کے جگہ خود غرضی نے لے لی دلوں کے اندر تو ایسار اور سیکریفائز کے جگہ سیلفش نیس نے لے لی آج خود غرضیاں اور یہ سیلفش لائف سٹائل کتنے اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن جب جب گھر میں پوپیاں چچا خالائیں مامویں سب بھر جاتے تھے باتیں تھی خوشیاں تھی رونکیں تھی اُتھم تھا سب ایک دوسرے کے ساتھ دل جوئیاں تھی اور ہماری مائے شاید کبھی سالن میں تھوڑا سا پانی یا ایک دال یا ایک ترکاری کو بڑھا کے دستر خان پر رکھ دیتے تھے اور سب گھل مل کے خوشی سکھا بھی لیتے تھے ارے محبتوں کی جھاؤں تھی خلوس کی مٹھاس تھی اپس کے عیسار اور چاہتوں کی چاش نہیں تھی کتنے اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن وہ دن آج نہیں رہے خود غرضیاں ہیں سیلف ش نیس ہے اور اس سیلف نیس میں وہ جو دو بچوں کا ایک محول ہے وہ بھی اس خود غزانہ سارے محول کو بڑھانے کا ذریعہ بن گیا وہ دو دو بچے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا ایک کمرے میں چار پانچ بہنیں اور دوسرے کمرے میں تین چار بھائی ایک بستر سب کی ایک چادر کسی کی چادریں بھی شیئر ہو رہی ہیں بستر بھی شیئر ہو رہے ہیں واش روم بھی شیئر ہو رہے ہیں سارا کچھ شیئر ہو رہے ہیں گھر میں ٹی وی بھی ایک آج یہ جو دو بچے بان وید گولڈن سپون ان دیر ماؤ ان کی جو مو سے نکلتی ان کی خواہش پوری ہوتی ہیں ان کا سیلف کانفیڈنس بھی تو ہم شیٹر نہیں کرنا چاہتے ہم ان کی پریس ٹیج کو بہت ہرٹ نہیں کرنا چاہتے یہ دو بچے خود غرزی کے خوال میں یہ میرا کمرہ ہے یہ میرا واش روم ہے یہ میرا آئی پیڈ ہے یہ میرا ٹی وی ہے شیئرنگ اس کیرنگ کا تصور نکل گیا یہ خود غرزی کا لبادہ آ گیا ساری زندگی کچھ بانٹتے نہیں ہیں اور ہاں پہ جب ماں باپ کا بڑھا آتا آتا تو ماں باپ کے بڑھا پہ میں بٹوارے شروع ہو جاتے ساری زندگی دل کی تنگیوں کا شکار رہتے اور جب ماں باپ کا بڑھا پہ باپ رخصت ہو جاتا ہے تو وہ ایک ماں جس نے مل کے پانچ بچوں کو پال لیا تھا آج پانچ بچوں سے مل کے مانی سنبھالی جاتی پھر وہ ماں کے بٹوارے ہوتے ہیں ماں کبھی ایک بیٹے کبھی دوسرے بیٹے کبھی تیسرے بیٹے اگر اپنی چھوٹی سی سامان کی وہ بندلی باندے منتقل ہوتی رہتی کبھی ماں بھی بٹی ہیں یہ تو جنت کے خصول کے ذریعے ہیں یہ تو رب کی رضا کے ذریعے ان کے تو قدم تلے جنت ہے کبھی رحمت کو بھی کسی نے بانٹا ہے اور میں آپ کو بات بھی بتاؤ کہ یہ اس میں بس ہو گات والدین کی بھی کمی ہے آج یہ جو پڑھا لکھا والدین کا تب کیا اپنی انٹیلیکچول سی سوٹ میں اپنے آپ کو سیل فلیش ثابت کرتے ہم اپنے بچوں کی زندگی کی دور میں ترقی کی دور میں پاؤں کی زنجیر نہیں بننا چاہتے ہیں let them move along in life let them rise in life ہاں ہاں کیوں ان کی ترقی دور میں رکاوٹ بنے لیکن ان کو اپنے حقوق تو سکھائیے اپنے حقوق تو سکھائیے ارے ان کو جنت کی کنجی نماز کی طریقہ نہیں سکھاتے تو اپنی اولادوں کو اپنے حقوق تو سکھائیے ان کو والدین کے فرائض تو سکھائیے وہ والدین جو جنت کی غصول کا سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے ان کو فرائض تو سمجھائیے اور یہ وہ خود غرزانہ سا وہ جو کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو یہ وہ دو بچوں کا معاشرہ اتنا خود غرزانہ وہ جو آپ نے جہانم میں جہانمیوں کا پوچھا تھا اللہ نے کہ وہ فرشتوں نے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں ہیں تو جہانمیوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر والوں میں مگن رہتے تھے ہم دو ہمارے دو ویکنڈ پلان ہو رہے ہیں وکیشن نہیں کسی کی خبرگیری کی نہیں کسی کی غم گساری کی وہ مدینہ کا محول کہاں گیا جہاں گلی کے کونے کے اوپر کھڑا وہ روتا وہ یتیم بچہ بھی نظر آتا تھا سڑک کے اوپر کھڑی وہ غریب عورت بھی نظر آتی تھی وہ چورائے کے اوپر کھڑا وہ وہ کھڑتے کے بغیر والا فقیر بھی نظر آتا تھا وہ معاشرہ کہاں گیا یہ خود غرضیاں کھا گئیں آج ہمیں ایک اور ہی دنیا میں مست ہو کے رہ گئے نہ حقوق لیباد ہیں نہ رحم کی رشتیں ہیں نہ اپس کی محبت ہیں نہ ایک دوسرے کے لیے وقت ہے نہ توجہ ہے نہ اہمیت نہ ایمپورٹنس ہے مجھے تو یوں لگتا کہ آج کے اس دور میں خالہ کی جگہ جو ہے وہ آئی پوڈ نے لے لی پوپی کی جگہ آئی پیڈ نے لے لی مامو کی جگہ فیس بک نے فیس بک نے اور انسٹا گرام نے لے لی چچا کی جگہ سناپ چیٹ نے اور وات سیپ نے لے لی ایک ہی کمرے کے اندر گھر کے افراد بیٹھے ہوتے اور دوسرے دوسرے کمروں میں دوسری 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 دونیا میں ہم کہاں ہوتا زن ہو رہے ہیں رشتہ داروں کے لیے اپنوں کے لیے پیاروں کے لیے نہ وقت ہے نہ توجہ ہم سب ہم سب ہم سب ہم سب ہم سب ہم سب ہم کب ہوا کہ ہم نے اپنے والد کے گلے میں باہیں ڈالی وہ کب تھا کہ میں نے اپنے بیٹے یا والد کے سر کی پیشانی کے اوپر میں نے بوسا لیا میں نے کب آخری دفعہ اپنے بھائی کے ہاتھ کو چوما میں نے کب اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا ہم تو شاید آج محبتیں بتانی بھی بھول گئے ہم تو محبتیں دکھانی بھی بھول گئے اور صرف محبتیں دکھانی اور بتانی نہیں مجھے تو لگتا کہ ہم شاید محبتیں کرنی بھی بھول گئے میرے رب کا حکم ہے اعدل کرو اعدل ہو اکرب لتقوی ادل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ نے صرف ادل ہی نہیں اللہ نے تو کہا ادل کی علم بردار بن جاؤ لیکن ادل کی کمی نائن سافیاں زیادتیاں حق تلفیاں کسی چیز کے درمیان ادل نہیں نظر آتا کسی رشتے میں ادل نظر نہیں آتا آج وہ بہنیں دو بہنیں آپ اس میں ملتی بھی ہیں گھلتی بھی ہیں گھومتی بھی ہیں پھرتی بھی ہیں خوٹلنگ بھی کرتی ہیں شاپنگ بھی کرتی ہیں ملک ڈائننگ آؤٹ بھی کرتی ہیں دابتوں بھی کٹی جاتی ہیں وہ بھائی کو کس گناہ کی سزا دے دیتی ہیں اس کو کیوں ہوا میں معلق چھوڑ دیتی ہیں اس بھائی کا ناکردہ گناہ کیا صرف یہی تھا کیا اس بھائی کا جس کو ہم ہوا میں معلق کر دیتے کیا اس کا ناکردہ گناہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہماری اس بھابی کا شہر ہے اس بھابی کا شہر جس کو ہم خود تلاش کر کے لائیں تھی چونکہ ہر ہزبن تو اس کو ہوا میں معلق کر دیا جاتا ہے یہ ناانصافی نہیں یہ تو اور کیا ہے سمدھیوں میں ناانصافیاں ہیں بیٹی کے سوسرال آتے ہیں تو ٹرولی کی اور میمان نوازی کی شان اور ہوتی ہے لبو لہجہ بھی اور جملے بھی اور انداز بھی اور اور بیٹے کے سوسرال والے اور سمدھی آتے ہیں تو سارا کچھ بدل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں دکھاتی ہیں یہ چیزیں دکھاتی بھی ہیں رولاتی بھی ہیں اور پھر کاٹ بھی دیتی ہیں اللہ ہمیں عدل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمہ جال لی سبور و جال لی شکور یہ ہی کہوں گی کہاں تک سنیں گے کہاں تک سناؤں دل میں درد بہت ہے اسلا کا شوق بھی بہت ہے مسائل بھی قصیر ہے لیکن وقت قلیل ہے دور قرآن میں بھی بہت سے مسائل کے نشان دہی کرتی رہی اپنی ناکس کوشش کرتی رہی انشاءاللہ آگے مہانہ کلاسز میں بھی ہفتہوار کلاسز میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا جڑے رہیے گا اللہ سبعہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب جو رمضان مبارک کی گھڑیوں میں ان قرآن کی نشستوں سے جڑے رہے اللہ سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ تعلق بال قرآن میں سب کو پختگی اور ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ ہم سب پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کو موت کے وقت تک اس قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ یا رحمان رمضان کی محفلوں میں باس عادت گھڑیوں میں قرآن کی محفلوں میں جو رون کے نظر آئیں جتنے یہ معمور اور آباد رہیں اللہ رمضان کے بعد آئندہ سال میں بھی ان کو اتنا ہی معمور اور آباد رکھنا اللہ موت کے وقت ہمیں قرآن کا ادنا ساشا گرد بنا دینا ربنا تقبل بنا انکا انتا سمی الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین